سامری عورت یوہنہ چار ایک سے بیالیس فریسیوں کو یہ اطلاع ملی کہ یسو یوہنہ کے مقابلے زیادہ شاگرد بناتے اور ببتسمہ دیتے ہیں حالانکہ یسو خود نہیں بلکہ ان کے شاگرد ببتسمہ دیتے تھے جب یسو کو اس کا پتا چلا تو وہ یہودیہ چھوڑ کر پھر گلیل چلے گئے انہیں سامریہ ہو کر جانا تھا وہ سامریہ کے سخار نامی شہر پہنچے یہ اس علاقے کے نزدیک ہے جسے یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا وہاں یعقوب کا کنہ ہے یسو سفر کی وجہ سے تھک گئے تھے اس لیے وہ کنہ کے پاس بیٹھ گئے اس وقت دوپہر ہو چلی تھی ایک سامری عورت پانی بھرنے آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا دو اس وقت ان کے شاگر شہر میں کھانا خریدنے گئے تھے اس لیے سامری عورت نے ان سے کہا یہ کیا کہ آپ یہودی ہو کر بھی ایک سامری عورت سے پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں یہ اس لیے کہا کیونکہ یہودی سامریوں کے برطنوں کا استعمال نہیں کرتے یسو نے جواب دیا جناب عورت نے ان سے کہا پانی کھیچنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کنہ گہرا ہے تو آپ کو وہ زندگی کا پانی کہاں سے ملے گا کیا آپ ہمارے باپ یعقوب سے بھی عظیم ہیں انہوں نے ہمیں یہ کنہ دیا وہ خود ان کے بیٹے اور ان کے جانور بھی اسی کوہے سے پانی پیتے تھے یسو نے کہا جو یہ پانی پیتا ہے اسے پھر پیاس لگے گی لیکن جو میرا دیا ہوا پانی پیتا ہے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی جو پانی میں اسے عطا کروں گا وہ اس میں سوتا بن جائے گا جو دائمی زندگی کے لیے بہتا رہتا ہے اس پر عورت نے کہا جناب مجھے وہ پانی دیجئے جس سے مجھے پھر پیاس نہ لگے اور مجھے یہاں پانی بھرنے نہیں آنا پڑے یسو نے اس سے کہا جا کر اپنے شوہر کو یہاں بلالاؤ عورت نے جواب دیا میرا کوئی شوہر نہیں ہے یسو نے اس سے کہا تم نے ٹھیک ہی کہا میرا کوئی شوہر نہیں ہے تمہارے پانچ شوہر رہ چکے ہیں اور جس کے ساتھ ابھی رہتی ہو وہ بھی تمہارا شوہر نہیں ہے یہ تم نے ٹھیک ہی کہا عورت نے ان سے کہا جناب میں سمجھ گئی آپ نبی ہیں ہمارے بزرگ اس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یروشلیم میں عبادت کرنی چاہیے یسو نے اس سے کہا عورت میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے جب تم لوگ نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی عبادت کرو گے اور نہ یروشلیم میں ہی تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو اسے نہیں جانتے ہم لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اسے جانتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں سے ہی شروع ہوتی ہے لیکن وہ وقت آ رہا ہے آ ہی گیا ہے جب سچے عبادت گزار روح اور سچائی سے باپ کی عبادت کریں گے باپ ایسے ہی عبادت گزاروں کو چاہتا ہے خدا روح ہے اس کے عبادت گزاروں کو چاہیے کہ وہ روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں عورت نے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کریست کہلاتے ہیں آنے والے ہیں جب وہ آئیں گے تو ہمیں سب کچھ بتا دیں گے یسو نے اس سے کہا میں جو تم سے بات کر رہا ہوں وہی ہوں اسی وقت شاگرد آ گئے اور انہیں ایک عورت کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر تاجب میں پڑ گئے پھر بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے آپ کو کیا یا آپ اس سے کیوں باتیں کرتے ہیں اس عورت نے اپنا مٹکہ وہیں چھوڑ دیا اور شہر جا کر لوگوں سے کہا چلیے ایک آدمی کو دیکھئے جس نے مجھے وہ سب جو میں نے کیا بتا دیا ہے کہیں وہ مسیح تو نہیں ہے اس لیے وہ لوگ شہر سے نکل کر یسو سے ملنے آئے اس بیچ ان کے شاگرد ان سے یہ کہتے ہوئے درخواست کرتے رہے استاد محترم کھا لیجئے انہوں نے ان سے کہا جو کھانا میرے پاس ہے اس کے متعلق تم لوگ کچھ نہیں جانتے اس پر شاگرد آپس میں بولے کیا کوئی ان کے لیے کھانے کو کچھ لے آیا ہے اس پر یسو نے ان سے کہا جس نے مجھے بھیجا اس کی مرضی پر چلنا اور اس کا کام پورا کرنا یہی میری غزہ ہے کیا تم یہ نہیں کہتے کہ اب کٹنی کے چار مہینے رہ گئے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ فصل پکر تیار ہے کاٹنے والا مزدوری پاتا اور دائمی زندگی کے لیے فصل جمع کرتا ہے جس سے بونے والا اور کاٹنے والا دونوں ہی مل کر خوشی منائیں کیونکہ یہاں یہ کہاوت ٹھیک اترتی ہے ایک بوتا اور دوسرا کاٹتا ہے میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے بھیجا جس میں تم نے نہیں دوسروں نے محنت کی اور تمہیں ان کی محنت کا پھل مل رہا ہے اس عورت نے کہا تھا انہوں نے مجھے وہ سب جو میں نے کیا بتا دیا ہے اس وجہ سے اس شہر کے بہت سے سامری یسو پر ایمان لائے اس لیے جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں رہیے وہ دو دن وہی رہے بہت سے دوسرے لوگ ان کا آواز سن کر ان پر ایمان لائے اور اس عورت سے کہا اب ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان نہیں لائے بلکہ ہم نے خود انہیں سنا ہے اور ہم جان گئے کہ وہ سچ مچ دنیا کے نجات دہندہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی